السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو آج کا زمانہ بے حیائی اور بے شرمی کا زمانہ ہے پہلے زمانہ ایسا ہوا کرتا تھا لوگ شرم و حیاء کا پورا پاس و لحاظ رکھتے تھے میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے خاندان کے ایک بزرگ ہے وہ کبھی کبھی ہم کو بتاتے ہیں کہ میں نے میری پوری زندگی میں اپنے والی صاحب کے سامنے کبھی اپنے بیوی سے بھی بات نہیں کیا اچھا آپ لوگ بولیں گے یہ تو اسلام میں پوری اجازت ہے بلکل بات کر سکتے ہیں بلکل بات کر سکتے ہیں کہیں پہ کوئی چیز منع نہیں ہے لیکن وہ لوگ اپنے بڑوں کا ایسا عدب کرتے تھے بڑوں کا ایسا احترام کرتے تھے اپنی بیوی ہے حلال ہے جائز ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو بے حیائی سمجھتے تھے کہ میاں بیوی جو ہے اپنے والیدین کے سامنے کوئی بات چیت کرے یہ پہلے زمانے کے لوگوں میں ایسا عدب احترام ہوتا تھا اسی طرح سے یہ میں نے میرے اپنے بچپن میں دیکھا ہوں میں اپنے خاندان کی جو بڑی بڑی عورتیں جو ہے ہمارے نانی ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں ہم لوگ پہلے سائیکل رکشے ہوتے تھے یا ٹانگے میں جب کہیں جاتے آتے تھے تو بازابتہ وہ جو سائیکل رکشہ ہے نا اس کو ایک چادر لگائی جاتی تھی یہ کونے سے لے کر وہ کونے تک حالانکہ اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑیاں ہیں بڑیاں ہیں جو دادیاں نانیاں بن چکی ہے لیکن وہ بھی اتنا پردے کا احتمام کیا کرتی تھی وہ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے اب یہ لڑکی جس کا میں نے ساتھ میں فوٹو جوڑا ہوا ہوں برقہ وغیرہ پہن کر میڈیا کے سامنے آ کے یہ خود اپنی زبان سے اس نوجوان پہ الزام لگا رہی ہے جس نوجوان کا فوٹو یہ موبائل میں دکھا رہی ہے کہ اس نوجوان کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے یہ خود اپنی زبان سے بتا رہی ہے کہ ہم دونوں جو ہے فیزیکل ریلیشنس میں تھے اور کن کن ہٹلوں میں جا کے کتنے سالوں سے کتنے مہینوں سے یعنی پوری طرح سے اس نوجوان نے اس کا استعمال کیا اور اس نے خود اس کو جو ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا استعمال کرنے کے لئے اب مسئلہ کہاں پہ بگڑ گیا مسئلہ یہاں پہ بگڑ گیا کہ نوجوان اس کو پیسے دیا کرتا تھا جب تک تو نوجوان اچھا تھا اب وہ نوجوان دوبائی چلا گیا ہے جوب کرنے کے لئے اور اس کا کہیں اور نکاح ہو گیا اب جیسے ہی اس کا کہیں اور نکاح ہو گیا اور وہ دوبائی چلا گیا تو اب اس کی آمدنی جو ہے وہ بند ہو چکی ہے بند ہونے کے بعد میں یہ لڑکی اس نوجوان کے خلاف پولیس میں دو دو تین تین جگہ جا کے کمپلین دیتی ہے اور پولیس کا جو قانون ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں بھارت کے اندر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ بھائی جن کی ایج 18 سال سے اوپر ہے تو اگر وہ فیزیکل ریلیشنس میں ہے تو وہ لیگل ہے انڈیا کے قانون کے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کو کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں اپنی مرضی سے اگر کسی نے اس طرح سے ایک دوسرے سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں اب مان لو اگر اس کیس کے اندر لڑکی کسی کے ساتھ میں ریلیشنشپ کے اندر تھی سال بھر تھی دو سال تھی اور اس کے بعد اگر وہ لڑکی اس لڑکے کے اوپر زبردستی کا الزام لگاتی ہے تو وہ الزام آئید نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کیس بنتا ہے نہ ہی کوٹ میں وہ کیس چلتا ہے سپریم کوٹ نے اس کو سیرے سے ریجیکٹ کیا ہوا ہے ایسے بہت سارے واقعات میں اصل میں پڑھتے رہتا ہوں نیٹ کے اوپر جب آتے ہیں تو میں ذہن میں رکھتا ہوں کہ ہمارے دیش میں چل کے آ رہا ہے تو آپ سوچو چلو یہ تو عورت اور مرد کی بات ہو گئی اب تو پچھلے سال سپریم کوٹ نے مرد مرد کے بھی جسے جو قوم لوت والا عمل ہے اور اسی طرح سے عورت عورت سے بھی اگر شادی کرنا چاہے میرے خیال سے ابھی تھوڑے دن پہلے مہاراشترا کے اندر ہی ایک ڈاکٹر نے اور دوسرا ڈاکٹر تھا دونوں نے مردوں نے ہی ایک دوسرے سے شادی کی ہے وہ بھی مجھے کسی نے لنک بھیجا تھا میں نے وہ نیوز بھی دیکھا تھا لیکن میں اس پہ سبق نہیں دے سکا تو پرابلم ایسا ہے کہ بھارت میں جو ہے نا یہ سب چیزیں لیگالائز ہو چکی ہے بھارت مطلب آپ بھارت میں رہتے ہو بھارت جو ہے وہ ایک پوری دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ ڈیموکریسی ہے اس ملک کا جو آرٹیکل نمبر ففٹین ہے اس کے اعتبار سے رنگ بھید نسل زبان اس کے اعتبار سے ہر آدمی کو ریلیجن ہے وہ آزادی ہے اسی طرح سے آرٹیکل نمبر جو ہے پچیس ہے اس کے حساب سے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے آرٹیکل نمبر ٹوئے نائنٹین ہے اس کے حساب سے آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے آپ جو بولنا چاہے وہ بول سکتے ہو اسی طرح سے مذہب اور رنگ بھید نسل کے اعتبار سے آپ کو پورا فریڈم ملک کے کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے تو یہ ملک کا ایسا نظام ہے یہاں اگر کوئی مسلمان لڑکی ایک تو ریلیشنشپ کے اندر ہے وہ وہ خود اس کے پاس جا کے سو رہی ہے وہ خود اس کے لیے اور یہ ایک مسلمان لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے میرے پاس میں ایسے کئی مثالیں ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ اپنی ہاتھوں سے اپنی جوانیاں برباد کرنے والی مسلمان لڑکیاں جو اویو کے روم ہیں نا آج کل اچھا یہ زینہ کو عام کرنے کے لیے گورنمنٹ نے پھر دوسرا کیا کیا پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو اگر کسی ہوتیل میں جا کر روم بک کرنا ہے تو آپ کو اپنا ڈاکیومنٹس دینا پڑتا تھا کہ بھائی میں ہوں اور کوئی لیڈیز اگر آپ کے ساتھ میں ہے تو میرے سرٹیفیکٹ ہوتل والوں کو دکھانا پڑتا تھا کہ ہم دونوں جو ہے میہ بیوی ہے اب وہ زمانہ نہیں رہا آپ کا زمانہ ایسا ہے آپ دو گھنٹے کے لیے بھی ہوتیل کا کمرہ بک کر سکتے ہیں اور یہ بہت سارے ایسے سسٹم آ چکے ہیں آن لائن آپ بک کیجئے گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے پانچ گھنٹے کے لیے اتنی دیر وہ روم کو استعمال کیجئے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ دونوں شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے بلکہ آپ کا صرف جو ہے ایک آدھار کارٹ کا کارڈ وہ لوگ لیتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کیونکہ جب دیش کے سپریم کورٹ نے آپ کو اس جیس کا فریڈم دیا ہوا ہے بیچارے ہوتل والے کیا کریں گے تو مسلمان لڑکیاں جو ہے اس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے یہاں تو لڑکا بھی مسلمان ہے لڑکی بھی مسلمان ہیں لیکن اسی سیکڑوں مسلمان لڑکیاں ہیں جو بہت ساری جگہ پہ جاپ کرتی ہے اور پروموشن کے لالچ کے اندر پروموشن کے لالچ میں کبھی اپنے مینیجر کے لیے استعمال ہو رہی ہے کبھی اپنے ٹیم لیڈر کے لیے استعمال ہو رہی ہے کبھی کسی کے لیے تو کبھی کسی کے لیے اللہ حفاظت فرمائیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کھلونا بنایا ہوا ہے وہ یوز کر رہے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں اب کہیں کہ مسلمان اگر ایسے حساس ہوتے ہیں حساس اور ان کو پتا چلتا ہے یا پھر کوئی ہوتیل والا ہوتا ہے یا ہوتیل میں کام کرنے والا تو وہ بیچارہ جو ہے پھر اس چیز کو لے کے فکر مند ہوتا ہے پھر وہیسی ہوتیل میں اگر کچھ ہمارے لوگ پہنچ گئے تو وہ یہ جب یہ دیکھتے ہیں تو بڑا ہی صدمہ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ قوم کی بہن بیٹیا جو ہے کس طریقے سے اپنی عزت اور اپنی عصمت کا انہوں نے کھلوڑ کیا ہوا ہے زینہ کاری جو ہے نا محترم دوستو آج عام ہو چکی ہے عام اور بے حیائی اور بے شرمی کہ پہلے زمانے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بوڑھی عورت بھی اگر کہیں جا رہی ہے تو ٹانگے کو یا رکشے کو جو ہے نا وہ چادر لگائی جاتی تھی کیونکہ وہ لوگ حیاء والے تھے شرم والے تھے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ہمارے نانا سے ہمارے اببہ ہمارے نانا مجھے اکثر یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے باواجان جب زندہ تھے تو ان کی پوری زندگی میں کبھی ہم نے ان کے سامنے اپنے بیوی سے بھی بات نہیں کیے شرم و حیاء کا زمانہ تھا وہ لوگ ایسے شرم و حیاء کرتے تھے اور آج جیسے عربی کا قول ہے اذا لم تستحی فسنع ماشید اور اسی کو فارسی میں کسی شاعر نے کہا ہے بے حیاء باش ہرچ خواہی کن جب تو بے شرم اور بے حیاء ہو جائے تو پھر جو چاہے وہ کرو ایک بے حیاء بے شرم کے لیے جیسے وہ لڑکی شرم کی بات ہے مجھے آپ بتائیے اصل میں یہ ہیدراباد کے اندر ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے میں دیکھتے رہتا ہوں میں اکثر جو میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہوں نیوز کے چینل تو ہیدراباد کے ہی یوٹیوب چینل ہے وہ وہیں کہ میں خبریں وغیرہ دیکھتے رہتا ہوں تو نیوز میرے سامنے آتے رہتی ہے ہیدراباد میں تو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ویڈیو بناو سوشل میڈیا پہ ڈال دو جبکہ اسی ہیدراباد کے اندر ہر مسلک کا دارو القضاء موجود ہے ہر مسلک کا ہر مسلک کے دارو القضاء موجود ہے لیکن اس کے باوجود دارو القضاء میں اپنا مسلح حل نہیں کرنے جائیں گے پولیس اسٹیشنوں میں ابھی جیسے یہ لڑکی کا آپ دیکھو جو نیوز چینل ہے نا اس کا نام کچھ ڈیککن ہے میرے خیال سے یہ جو نیوز میں نے دیکھا ہوں اس کا نام ڈیککن ڈیلی ہے یہ نیوز چینل کا اب یہ جو ڈیککن ڈیلی نیوز چینل ہے اس پہ آپ جا کے وہ لڑکی کا پورا ویڈیو دیکھو میں یہاں پہ نہیں ڈال سکتا ہوں اس میں آپ جا کر دیکھوں گے تو یہ لڑکی نے دو دو پولیس اسٹیشنوں میں جا کے کمپلین دی ہوئی ہے کمپلین تو عام ہے عام میں ہیدرابات کے جو نیوزے وغیرہ دیکھتا ہوں زرہ زرہ سی بات پہ کمپلین زرہ زرہ سی بات پہ پی ایس مجھے پہلے پی ایس نہیں سمجھتا تھا میں نے ہیدرابات کے چینلوں کو دیکھ کے ہی سیکھا ہوں کہ پی ایس جو ہے وہ کس کا شورٹ فارم ہے اس طرح سے جو ہے وہاں پہ زرہ زرہ سی بات پی ایس کو گئے تھے پی ایس کو گئے تھے دو دو پی ایس میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ کمپلین درج کرائی ہوئی ہے اور پھر ویڈیو بنا کر اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں جو دوسرے سماج ہے جیسے ہندو سماج ہے اور کریسچن سماج ہے کیونکہ ہیدرابات میں کریسچنوں کی بہت بڑی آبادی ہے جگہ جگہ پہ وہاں پہ بھی جو ہے ان کی بستیاں ہیں ایسے ہی ہمارے ہندو بھائی بھی وہاں پہ رہتے ہیں صرف ہیدرابات نہیں پورا ملک میں بھی آپ دیکھوں گے تو کبھی بھی آپ کو ان کے کسی گھرے لو مسئلے کا ایسا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا نہیں ملے گا میں نے تو نہیں دیکھا ہوں دیکھو ابھی تک کہ کسی بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف میں ایسا ویڈیو بنائی ہوں اور وہ پورا مسئلہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے لا رہی ہو کہ میرے شوہر نے ایسا کیا اور میرے سسرال والوں نے ویسے کیے یا کسی مرد نے جو ہے اپنی بیوی کے اگینس میں کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا ہر دو چار دن کو ایسا ہوتے رہتا ہے یعنی پارٹ ون اور پارٹ ٹو یعنی ابھی یہ جو آپا جان کا جو ویڈیو ہے یہ پارٹ ون ہے جس کے اندر انہوں نے وہ لڑکے پہ یہ سارے الزامات وغیرہ لگائے ہیں اب لڑکا دوبائی میں ہے اب اس کا پارٹ ٹو دو چار دن میں آ جائے گا کہ وہ لڑکا اس کے اندر خلاصہ کریں گا یہ میں جو ہے نا کئی مہینوں سے اوبزرو کر رہا ہوں ایک دن پارٹ ون آتا ہے دو چار دن کے بعد میں پارٹ ٹو ابھی جیسے تھوڑے دنوں پہلے ایک لڑکے کا اور میں نے ایسے ہی ویڈیو دیکھا جو جیم کے اندر وہ کرنے کے لیے جاتا تھا ورک آؤٹ کرنے کے لیے جاتا تھا اور ایک لڑکی بھی وہاں پہ جاتی تھی لڑکا میرے ساتھ میں ریلیشنشپ کے اندر تھا اور اس سے پانچ لاکھ روپیے کا ڈیمانڈ کرنے لگے یعنی وہ بیچارے کو اتنا مجبور کیے کہ اس کا رشتہ توڑ گیا ہے حالانکہ اس کی شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی تھی اور پارٹ ون کے اندر وہی لڑکی برقہ وغیرہ پہن کر ایک دم جو ہے ایسا ایسی باہ ہجاب بن کے پوری دنیا کے سامنے آ کے وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے وہاں کے چینلوں پہ بولے اس لڑکے نے ایسا کیا ایسا کیا یہ کیا وہ بیچارے کا جب پارٹ ٹو آیا مارکٹ میں تو پارٹ ٹو کے اندر پھر وہ لڑکے نے پورا خلاصہ کیا اس نے کہا بھائی یہ سارے الزامات اور بہتان ہیں میں نہ وہاں پہ جوب کرتا ہوں نہ کام کرتا ہوں میں جو ہے خود ورک آؤٹ کرنے کے لیے جاتا تھا لیکن وہ جم کو بھی بدنام کرنے کے لیے اور وہ لڑکے کو بھی اس طریقے سے جو ہے آپ آجان نے ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنا کے اس کو ڈال دیئے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ہی ابھی جو ہے تھوڑے دنوں پہلے ایک عالم صاحب جمعیت اہل حدیث کے وہ عالم تھے اب وہ عالم صاحب کے اوپر بھی جو ہے ایک مشوری کی مجلس میں حملہ ہو گیا بیچاروں کے اوپر اب وہ عالم صاحب کی ذمہ داری تھی جن لوگوں نے حملہ کیے تھے انہوں نے فوراں ان کے اگینس میں ایک ایف آئی آر لکھانا چاہیے تھا میرے خیال سے مولانا حسین مدنی ایسا کچھ نام ہیں ان کا تو حسین مدنی صاحب کا یہ کام تھا کہ انہوں نے جو ہے اس طرح سے ان کے اگینس میں ایف آئی آر کرانا تھا جنہوں نے حملہ کیے اور وہ عورت بھی جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی تاکہ پولیس جو ہے نا اس چیز کی تحقیقات کرتی کیونکہ یہ پولیس کا کام ہے کرنے کا کہ بھائی جو عورت بلیم کر رہی ہے دیکھو آج کے زمانے میں ڈی اے نے ٹیکنالوجیز آ چکی ہے کہ بھائی حسین مدنی صاحب نے جو ہے اپنی کتنی انگلیاں وہاں پہ رکھے تھے یا ڈالے تھے یا اپنا پورا ہاتھ ڈالے تھے یا حسین مدنی صاحب پہ جو بہتان لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے فلانی جگہ پہ ٹچ کیے تھے اور فلانی جگہ اپنی انگلیاں گھسڑے تھے تو یہ ڈی اے نے دیکھو یہ پولیس کے کرنے کا کام ہے جب کسی پہ ایسا الزام لگے تو حسین مدنی صاحب کا کام تھا کیونکہ میں نے بعد میں وہی مسئلے کے سلسلے میں دوسرے ویڈیوز دیکھا تو پتا چلا کہ وہ مسئلہ جو ہے کچھ اور پیسوں کا مسئلہ ہے وہ کروڑوں کا چار پانچ کروڑ کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے وہ اور وہ عورت کے اپنے شوہر سے کچھ لڑائی جھگڑے اور اس سے تلا خلا کچھ ہو چکا ہے اور وہ مسئلے مسائل کے اندر زبردستی بیچارے حسین مدنی صاحب جو ہے وہ زد میں آگئے اور ان کو جو ہے بلی کا بکرا بنایا گیا حنانکہ حسین مدنی صاحب کی ذمہ داری ہے یہ انہوں نے فوراں اسی وقت میں اور یہ بھی کمپلین میں اپنے لکھانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جتنے لوگ جو اس عورت کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں ان کی بھی تحقیقات کرو ان کا اس سے کیا ریلیشن ہے اور ان کا بھی ڈی اے نے چیک کرو ان کی بھی انگلیوں کے ڈی اے نے چیک کیے جائے اور ان کے بھی جو ہے ہر چیز چیک کی جائے کہ ان میں سے وہ کون کون ہے جس کی انگلیاں وہاں پہ گئی ہے یا جس کا ہاتھ وہاں تک پہنچا ہے یہ پولیس کے انکوائری کا مسئلہ ہی ہے یہاں پہ ایف آئی آر ہونا چاہیے تو جہاں کرنا ہے وہاں پہ ہم خاموش ہیں اور جہاں پہ نہیں کرنا ہے جہاں پہ تو پورا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیئے اس نے تمہارا پورا استعمال کر لیا اور وہ ہونے کے بعد میں پھر تم جو ہے میڈیا کے سامنے بول رہے ہو تو افسوس کی بات ہے یہ بے حیائی بے شرمی کی بات ہے اللہ حفاظت فرمائیں اور بھائی اللہ ہماری قوم کو سمجھ آتا فرمائیں اور عبرت حاصل کرنے والا بنائیں دوسرے قوم اور دوسرے سماجوں سے کہ یہ دوسری قومیں بھی ہیں اور دوسرے سماج بھی ہیں جن کے ہاں پہ بھی میعہ بیوی کے جھگڑے ہوتے ہوں گے لیکن کبھی ان کا مسئلہ آپ کو اس طرح سے کبھی بیوی پہلے دن اور دوسرے دن شوہر کا ویڈیو ایسا آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا مگر ہم نے جو ہے خود اپنی قوم کا اور اپنے سماج کا جو ہے تماشا بنایا ہوا ہے اللہ حفاظت فرمائیں اور اللہ ایسے بے حیاء بے شرم معاشرے کے اندر جو ہے ماباپ کی ذمہ داری ہے بھائی اچھا دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی کیا اس کو ماباپ نہیں ہے ماباپ تو ہوں گے نا بھائی پیدا کیے جنہوں نے تو پیدا کرنے دیکھو میں نے دخور کیا ہوں کہ جانور بھی جب بچے پیدا کرتا ہے نا تو وہ بھی ان کی حفاظت کرتا ہے ابھی جیسے ہمارے مہاراشترا کے ایک گاؤں کھیڑے کے اندر جو ہے بندر نی کے ایک بچے کو کتوں نے مار دیے تو وہ بندروں کو اتنا غصہ آیا انہوں نے وہ گاؤں کے ڈھائی سو کتوں کا قتل کر دیے ڈھائی سو کتے بی بی سی پہ ہے نیوز وہ آپ دیکھو کیوں بھائی ان کی اولاد ہے نا پیدا کیے تو سما لیں گے یعنی ایک کتہ بھی اپنے بچے جنتا ہے یا ایک سورنی بھی اپنے بچے جو جنتی ہے نا تو وہ کیر کرتی ہے میرے بچے کی سال میں ہیں ہم تو انسان ہیں تو وہ لڑکی بھی جس نے بہتان لگائی اس کے بھی ماباپ ہوں گے یا پھر ماباپ جب تک خاموش تھے جب تک گھر میں پیسے آ رہے تھے جیسے ہی وہ لڑکا دوبائی چلا گیا اب ماباپ بھی حرکت میں لڑکی بھی حرکت میں مطلب ایک ماباپ کی بیٹی کو پوری طرح سے ایک آدمی استعمال کر رہا ہے اور پوری طرح سے جو ہے تو تب تک ماباپ کیوں خاموش ہے کیوں ماباپ کا کام نہیں ہے کہ بیٹی کب کتنے وجہ کہاں جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پوری نگرانی کرے پوری اس کے اوپر ووچ رکھے یہ ماباپ کا بھی کام ہے اب وہ ماباپ کی بیٹی حاملہ بن رہی ہے شادی سے پہلے اور اس کا پردہ بکارت زائل ہو رہا ہے کالیج کے ہی ایج کے اندر تو وہ ذمہ داری ہے بھئی ماباپ کی بھی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی تعلیم تربیت کرے کہ اولاد کیا کر رہی ہے وہ ان کے باہر اللہ حفاظت فرمائے اور ہمارے قوم کے حال پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ